اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللئیل الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنا تدیا لولا ان حدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والخرام والرکن والبقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاہکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا السقلین جد الحسن والغسین ابل قاسم محمد سیدنا ومولا سیدنا ومولا بیت تیبین الطاہرین المعسومین المزلومین المنتخبین المنتجبین اللَّذِينَ أَظْحَبَ اللَّهُ أَنْهُمَ الرِّجْسَ وَتَحْرَهُمْ تَطْحِيرًا وَلَا نَطُلَّهِ وَلَا عَدَائِهِمْ وَقَتَلَتَهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَزَائِلِهِمْ وَمَسَعِبِهِمْ أَجْمَئِن من الآن إلى جوم الدین اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارک و تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لَيَعْبِدُونَ سلام آمد محمد حضرات اس جشن کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے آیت کی تلاوت پر شرف حضر کیا ہے ارشاد رب العزت بنا آئے کہ میں نے جنوئنس کو خلق نہیں کیا تخلیق نہیں کیا فائدہ نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری قبالت ہے اول اول اس آیت کو پہننے کے بعد جو مفہوم عقص کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد ہمیں حیات اتا کی اور پھر ہماری حیات کو ہماری زندگی کو بے شمار لا تعداد صلاحیتیں اتا کی مثلا ہماری آنکھوں کو بینائی اتا کی ہمارے کانوں کو سماک اتا کی ہماری زبان کو گویائی اتا کی ہمارے ہاتھوں کو حرکت اتا کی ہمارے پہروں کو قوت رفتار اتا کی ہمارے ذہن کو عقل اتا کی ہمارے دل کو دھلکن اتا کی ہمارے خون کو روانی اتا کی یہ سب کچھ اللہ نے بے مقصد نہیں اتا کیا بلکہ با مقصد اتا کیا اور اس عظیم ترین مقصد کے نام اللہ کی عبادت ہے تو اب اس آیت کو پرنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ نفس نفس قدم قدم اللہ کی عبادت میں صرف ہو جائے اور زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو کہ جس کو اللہ کی عبادت سے خالی تصور کیا جائے لیکن عزیزوں حقیقت یہ ہے کہ عام طور پر جب لفظ عبادت خیشت عمال ہوتا ہے تو لوگ بہت محدود انداز میں سوچتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مطلب نماز عبادت کا مطلب روزہ عبادت کا مطلب حج عبادت کا مطلب خمس زکاة عبادت کا مطلب جہاد عبادت کا مطلب سجدہ عبادت کا مطلب رکو اور اس کے علاوہ کسی اور شئے کو عبادت میں شمال کرنا پسند نہیں کرتے لیکن عزیزوں حقیقت یہ ہے کہ صرف ان چیزوں کو یا یوں کہا جائے کہ صرف ظاہری حرکات اور سکنات کو عبادت کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم عبادت تو کرنا چاہتے ہیں لیکن عبادت کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں ایک سلاوات محمد اور ضرورت اس بات یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ حقیقت میں عبادت کسے کہتے ہیں لیکن میرے خیال میں یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جو عابد ہوتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا اور جو کافر ہوتا ہے وہ عابد دینا عبادت عبلیس نے زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کیا اور اتنے سجدے کیے اور اتنی عبادت کی اور اتنی نمازیں پڑھیں اور اتنے رکوع کیے اور اتنی بار قیام کیا کہ اللہ نے اسے پرموشن دے دیا اور وہ پرموٹ ہو کر صفح ملائکہ میں شامل ہو گیا اور ملائکہ کے ساتھ رکوع و سجود بجا لانے لگا لیکن جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کیا جائے تو سب نے سجدہ کیا اللہ عبلیس ایک عبلیس تھا جس نے سجدہ نہ کیا تو جب اس نے سجدہ نہ کیا تو صرف اللہ نے اس پر لانت نہیں کی صرف اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکالا نہیں بلکہ اللہ نے آواز دی کہ وقانہ من القافرین کہ وہ تو کافرین میں سے تھا ہی تو اب سمجھ میں آیا کہ رکوع کرتا تھا مگر کافر تھا سجدہ کرتا تھا مگر کافر تھا قیام کرتا تھا مگر کافر تھا تو عزیزوں اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ صرف ظاہری حرکات اور سکنات کو بجا لانے کا نام عبادت نہیں ہے بلکہ عبادت کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے صلوات اللہ محمد وآلہ کہ مقصد اعبادت کیا ہے یا میں جملے بدل کے آپ کے سامنے ارز کروں کہ حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہی کا نام اللہ کی عبادت ہے جو اطاعت ہے وہ عبادت ہے جو عبادت ہے وہ اطاعت ہے میرے ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ نے جو کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں ہم اپنے گھر والوں سے ترکے تعلق کر لیں ہم سماس سے الگ ہو جائیں ہم پہاڑوں کی آغوش پہ جائے بیٹھ جائیں سہرہ میں چلے جائیں اور ہر وقت سجدوں پہ سجدے کرتے رہیں اور رکو پہ رکو کرتے رہیں اور قیام پہ قیام کرتے رہیں یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام رہبانیت کی مخالفت کرتا ہے تو پھر عبادت کا مطلب کیا ہوا کہ جسے ہمیں بھی ساری زندگی گزارنا ہے کہ حقیقت میں عبادت اطاعت الہی کا نام ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں ایک سلاوات پڑھے مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور قدم قدم پہ یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ کی رضا ہے یا اللہ کی رضا نہیں ہے اللہ کی مرضی ہے یا اللہ کی مرضی نہیں ہے ہمارا قدم اٹھے تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہم آگے پڑھیں تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہم کھانا کھائیں تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہم پانی پیئیں تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہم سوئیں تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہم جاگئیں تو اللہ کی مرضی کے مطابق تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو عمل اللہ کی مرضی کے مطابق کیا جائے اسی کا نام عبادت ہے ایک سلاوات پڑھے محمد وآلہ اللہ کی رضا کہ اللہ کی مرضی کے مطابق کیا جائے اسی کو حقیقت میں عبادت کہتے ہیں ہم آپ کے سامنے ارز کروں عزیزوں کہ نماز جیسی عبادت میں بھی اگر اللہ کی مرضی شامل ہو تو وہ عبادت کہلاتی ہے اور اگر اللہ کی مرضی شامل نہ ہو تو وہ عبادت نہیں کہلاتی اللہ کی مرضی اس میں نہیں ہے کہ کوئی غزبی زمین کے اوپر نماز پڑھے تو اگر کوئی غزب کی ہوئی زمین پر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ وہ توہینِ نماز کر رہا ہے وہ عبادت نہیں کر رہا ہے وہ توہینِ عبادت کر رہا ہے ایک صلاحات پر محمد وعالمہ توہینِ عبادت کر رہا ہے اللہ کی مرضی اس میں ہے کہ رمضان کی تیسویں تاریخ ہے تو روضہ رکھا جائے لیکن اگر پہلی شوال ہے وہ اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ روضہ رکھا جائے لہذا اگر پہلی شوال ہو اور کوئی روضہ رکھے تو لوگ کہیں گے صاحب یہ روضہ نہیں رکھا جا رہا ہے بلکہ روزے کی توہین کی جا رہی ہے کیوں توہین کی جا رہی ہے کہ پہلی شب وال کو روزہ رکھنے میں اللہ کی مرضی شامل نہیں ہے تو اب سمجھ میں آیا کہ اگر اللہ کی مرضی شامل نہ ہو تو روزے جیسی عبادت بھی حرام ہو جاتی ہے کہ آج کے روزے میں اللہ کی مرضی شامل نہیں ہے اب حضرت کی بات یہ ہے کہ لوگوں کی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پہلی شب وال کو روزہ حرام ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس میں اللہ کی مرضی شامل نہیں ہے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بے حب اہلِ بیت عبادت حرام ہو جاتی ہے ایک صلاحات پر خبر محمد و آلِ بہت تو بلکل مسئلہ وہی ہے بہت آسان لفظوں میں میں آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں مسئلہ بلکل وہی ہے کہ جیسے پہلی شب وال کے روزے میں اللہ کی مرضی شامل نہیں ہے لہذا وہ حرام ہے اسی طرح سے بے حب اہلِ بیت عبادت میں بھی اللہ کی مرضی شامل نہیں ہے ایک صلاحات پر خبر محمد و آلِ محمد اللہ کی مرضی شامل نہیں ہے تو جہاں اللہ کی رضا شامل ہو وہ عمل عبادت کہلاتا ہے دیکھیں آج کل اکثر اس طرح کی بحث ہوتی ہے کہ شریعت اور محبت علماء ذاکرین خطبہ شعرہ اس اسلحے میں نکاح پیش کرتے ہیں میں نے کہا صاحب یہ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق شریعت سے ہے اور یہ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق محبت سے ہے کچھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے شریعت کہیں اور سے آئی ہے اور محبت کسی اور سے کرنا ہے ایک صلاحات پر خبر محمد و آلِ محمد ارے بھئی میں کیا عرض کرنا ہوں کہ ہاں ماشاءاللہ علماء اکرام تشریف فرمائے میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں کہ بھئی شریعت بھی کہیں اور سے نہیں آئی ہے ابھی دو دن پہلے امام موسیٰ قادم علیہ السلام کے سلسلے میں ہمارے حادیرہ صاحب قبلہ اس کے منتظم ہوتے ہیں محفل ہوئی وہاں میں نے عرض کیا تھا اس وقت دل چاہ رہا ہے کہ پھر آپ کے سامنے عرض کر دوں حصول کافی میں روایت موجود ہے کہ آپ کے ساتھویں امام نے ایک طویل حدیث ارشاد فرمائی اس میں آپ کے امام نے بہت کچھ ارشاد فرمایا میں ساری باتیں تر کر کے صرف آپ کے سامنے وہی عرض کر رہا ہوں جو اس وقت ضروری ہے کہ آپ کے ساتھویں امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے انوار مقدسہ کو خلق کیا سب سے پہلے کسے خلق کیا کہ ہمارے انوار مقدسہ کو خلق کیا اس مضمون کی بہت سی حدیثیں آئیے قبلہ ایک سلاوات پڑھے محمد وآلہ تو عزیزوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کے ساتھ میں امام نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے اللہ نے سب سے پہلے ہمارے انوار مقدسہ کو خلق کیا اور اس کے بعد اللہ نے ساری کائنات کو خلق کیا پھر آپ کے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہماری اطاعت کو ساری کائنات پر واجب و لازم قرار دیا کیا سننا ہے آپ ہماری اطاعت کو ساری کائنات پر واجب و لازم قرار دیا یہ میں اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ شریعت کہیں اور سے نہیں آئی ہے آپ کے ساتھ تو امام نے فرمایا کہ پھر جس چیز کو ہم نے پسند کیا اللہ نے اسے حلال قرار دیا اور جسے ہم نے نا پسند کیا اللہ نے اسے حرام قرار دیا ایک صلاوائے پر ہے محمد وآلہ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز انہیں پسند ہے اللہ نے اسے حلال قرار دیا جو انہیں نا پسند ہے اسے اللہ نے حرام قرار دیا دیکھیں حزیزوں یہاں اہلِ بیتِ اتحار تو ضرورت اس بات کیا ہے کہ ہم سمجھیں کہ حقیقت میں عبادت کہتے کسے ہیں دیکھیں حزیزوں عزائی امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں بھی لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا خالی رونا جو ہے منصب العین نہیں ہو سکتا ہے بڑے بڑے لوگوں نے کہا خالی رونا جو ہے منصب العین نہیں ہو سکتا ہے ایک صاحب رونے کے ساتھ ساتھ عبادتیں ضروری ہیں عبادتوں کی طرف دھیان دینا ضروری ہے بھائی آپ کو کس نے بتا دیا کہ یہ امام حسین پر رونا عبادت سے الگ ہے اس لیے کہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ ہمارے بارہ اماموں میں جس نے سب سے زیادہ امام حسین پر آنسو بہائے اللہ نے اسی کو سید الساجدین بنایا اسی کو زین العابدین بنایا ایک صلوات پر عبار محمد والے وہی سید الساجدین ایک صلوات پر عبار محمد والے وہی ہمارے امام سید الساجدین ہے اور وہی ہمارے امام زین العابدین ہے دیکھیں بس تھوڑے سو لوگ اور آ جائیں میں بات کو تمام کر دوں شوہرہ کو سننے کے لیے تھوڑا مجمع جمع ہو جائے اب اس محفل کے منتظم جناب صدف صاحب کو اللہ تشریف لارہے ہیں آپ حضرات ایک صلاوات پر ہیں محمد و آل احمد تو میں عرج کر رہا تھا ایک صلاوات اور پردے محمد آئیے تو میں عرج کر رہا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو سید الساجدین بھی منایا اور انہی کو اللہ نے زین العابدین بھی منایا سید الساجدین کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ساجدین کے سردار ہیں زین العابدین کا مطلب کیا ہوا کہ یہ عابدین کی زینت ہے عابدین کی زینت ہیں اب ذرا آپ غور فرمائیں کہ ہمارے بہی امام کیا کردار ہے ہماری چاند فرمان اسمتدہ کی عزیزوں لیکن دیکھیں کچھ باتیں جو پیش کی جاتی ہیں ان کی وضاحت ضروری ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجلس ہو رہی ہے یا محفل ہو رہی ہے جب ماتم ہو رہا ہے میں کہا ازان کی آواز آنے لگی میں کہا بھئی خاموش ہو جائی کیوں خاموش ہو جائی انہیں نے کہا ازان ہو رہی ہے اب عزیزوں ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ آپ خاموش ہو یا نہ ہو ازان کا احترام کس حد تک واجب و لازم ہے یہ بات آپ بھی مجھ سے بہتر طریقہ سے جانتے ہیں کہ اگر آپس بھی ہم گفتگو کر رہے ہوں اور ازان ہو رہی ہو تو ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے انتہار یہ ہے کہ اگر قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں ایک صلاوات کر رہے ہوں اگر قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو اس تلاوت کو بھی روک دینا چاہیے اس لیے کہ ازان ہو رہی ہے لیکن یہاں پر جو دلیل پیش کی جاتی ہے میں صرف اس کی وضاحت کر کے بات کو تمام کر دوں میں نے کہا بھئی چوتھے امام تھے یزید کے دربار میں ازان ہو رہی تھی اور امام زہنالعبدین علیہ السلام خاموش ہو رہے ہیں بس حضیدوں اسی بات کی وضاحت اور تخریر تمام بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں آپ مجلس روکیے یا نہ روکیے آپ ماتم کو ترک کیجئے یا نہ ترک کیجئے لیکن خدا کے لیے احترام ازان کے لیے امام زہنالعبدین علیہ السلام کی اس خاموشی کو دلیل کے طور پر پیشتہ کیجئے ایک صلاوات پر محمد وآل یہ وہ مسئلہ نہیں یہ امام زہنالعبدین علیہ السلام جو دربار یزید میں خاموش ہوئے یہ احترام ازان میں خاموش نہیں ہوئے لوگ بات کو سمجھتے ہی نہیں ذرا غور تو کیجئے عزیدوں کو ہوا جا آپ کے چوتھے امام کھڑے ہوئے امام زہنالعبدین علیہ السلام ہاتھوں میں ہتھ کڑیا ہے پیروں میں بیڑیا ہے گلے میں طاقے خاردار ہے لوہے میں دھکڑے ہوئے ہیں آپ کے چوتھے امام یزید ملون سامنے بیٹھا ہوا ہے کہاں بیٹھا ہوا ہے کہ یزید تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے سامنے امام حسین علیہ السلام کا سر تشت تلہ میں رکھا ہوا ہے یزید ملون امام زہنالعبدین علیہ السلام کے طرح مخاطب ہونے کے بعد آپ کے چوتھے امام کے کہتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے بابا کو کس طرح سے قتل کر دیا گیا تو امام زہنالعبدین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا کو اللہ نے شہادت کا شرف بخشا اور میرے بابا کے قاتل زلیل تھے اور زلیل ہیں اور ظلیل رہیں گے تو عزیزوں اس وقت یزید نے امام زن العابدین سے کہا کہ آپ کو اللہ پر بڑا بھروسہ ہے دیکھیں میں جو پڑھنا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھنا ہوں پوری طبوتوں کے ساتھ آپ سمات فرمائیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا ہوں تو پھر یزید نے امام زن العابدین سے کہا کہ آپ کو اللہ پر بڑا بھروسہ ہے یہ بتائیے کہ اس وقت آپ میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں آپ کے ہاتھوں میں ہکڑیاں ہیں آپ کے پیروں میں بیڑیاں ہیں آپ کے گلے میں توکہ خاردار ہیں آپ کے گھر کی خواتین رسن بستہ کھڑی ہوئی ہیں آپ کے بابا کا سر میرے سامنے تشت میں رکھا ہوا ہے یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کا اللہ کیا کر رہا ہے تو آپ کے چوتھے امام نے جواب دیا کہ اس وقت میرا اللہ میرے بابا کے قاتلوں پر لانت کر رہا ہے صلوات بر محمد و علیہ وحمد اس وقت میرا اللہ میرے بابا کے قاتلوں پر لانت کر رہا ہے کیا کر رہا ہے کہ میرے بابا کے قاتلوں پر لانت کر رہا ہے اب عزیزوں یزید نے حکم دیا اس ذر خرید قسم کے مقررین ممبر پر جانے لگے جانے کے بعد بنی امیہ کی تعریف کرنے لگے اہل بہر کی شان میں گستاخیہ کرنے لگے جب کافی دیر ہو گئی تو امام زن العبدین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی ممبر پر جا کے کچھ کہنا چاہتا ہوں یزید نے کہا آپ نہیں کہہ سکتے اب وہاں جو ملکوں کے سفیر بیٹھے ہوئے تھے جو دوسرے ممالک سے آئے ہوئے افراد بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یزید سے کہا یزید چونڈ رہا ہے ایک قیدی تیرے خلاف کیا کہے گا کیا کہے گا تیرے خلاف تب اس نے امام زن العبدین سے کہا ٹھیک ہے آپ ممبر پر جائیں لیکن ہمارے خلاف کچھ نہ کہیں امام زن العبدین علیہ السلام ممبر پر گئے دیکھیں بس پانس ساتھ نیک کے اندر مانی بات تمام ہو رہی ہے آپ کے چوتھے امام ممبر پر گئے اور ممبر پر جانے کے بعد امام زن العبدین علیہ السلام نے تقریر شروع کی اور جب تقریر شروع کی مجھے پورا خدبہ آپ کے سامنے نہیں عرض کرنا ہے تو پہلے اللہ کی تعریف کی اللہ کی تعریف کرنے کے بعد پیغمبر کی تعریف کی اور پیغمبر کی مدھا کرتے کرتے امام زن العبدین علیہ السلام نے میراج رسول کا تذکرہ کیا جانکہ دیکھئے آپ کے امام نے میراج رسول کا تذکرہ کیا اور ایک ایک جز کو بیان کیا کہ کس طرح سے براک آیا آپ ذرا غور کریں کہ حالات کیا ہیں لیکن امام کیا بیان کر رہے ہیں امام میراج کے حالات بیان کر رہے ہیں فرمایا براک آیا رسول اس پہ بیٹھے پھر رف رف کا تذکرہ کیا پہلے آسمان پہ پہنچے دوسرے آسمان پہ پہنچے تیسرے آسمان پہ پہنچے قابق قوسین تک کے حالات امام جنال عبدین نے بیان کیے یہ بھی بیان کیا کہ اللہ نے گفتگو کی اور یہ بھی بتایا کہ کس کے لہجے میں گفتگو کی آپ نے کچھ غور کیا یہ آپ کے چوتھے امام اس منزل کے اوپر میراج رسول کا تذکرہ اس انداز سے چو کر رہے ہیں یہ یوں ہی نہیں کر رہے ہیں میراج رسول کا تذکرہ بلکہ دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو کربلا میں میرے سامنے میرا بھرا ہوا گھر قتل ہو گیا خیمیں جلائے گئے ہمارے گھر کی عورتوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں اور اس کے بعد کربلا سے کوفے کوفے سے شام تک تمام مسائب اٹھاتا ہوا میں آ رہا ہوں میں بیمار بھی ہوں لوہے میں جکڑا ہوا بھی ہوں لیکن جب اتنے مسائب یعنی اتنی مسئیبتوں کا اثر میرے ذہن پر نہیں ہوا تو ہلکے سے بخار کا اثر میرے جھت کے ذہن پر کیسے ہو جائے گا ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ دیکھیں مجھے سب کچھ دی پڑھنا ہے بات کو سمیت رہا ہوں عزیزوں آپ غور فرمائیں اس کے بعد بہرحال بیان کرتے کرتے پھر اپنا تعریف کرایا اب لوگ رونے لگے گریہ کرنے لگے امام زنال عبدین علیہ السلام کے طرف لوگ متوجہ ہو رہے تھے جب انقلاب کے حالات دیکھیں تو یزید نے کچھ لوگوں کو اشارہ کیا اب یہاں شوہرہ بیٹھے ہیں عدیب حضرات بیٹھے ہیں جو متوجہ ہیں میں انہی سے کہہ رہا ہوں پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں تو پھر جب یزید نے کچھ لوگوں کو اشارہ کیا اور اشارہ کیا تو چھ سات آدمیوں نے دربار میں کھڑے ہو کر چلانا شروع کر دیا دیکھیں اس کے علاوہ میرے پاس کوئی جملہ نہیں ہے ایک صلوات پڑھے ہیں چھ سات آدمیوں نے کھڑے ہو کر چلانا شروع کر دیا اب کیا کہا جائے ہر ایک کا اپنا مزاج ہے اپنی فکر ہے لوگ کہتے ہیں چھ سات آدمیوں نے مل کے ازان دینا شروع کر دی میں کہتا ہوں غلط اس کو ازان کہنا ازان کی توہین ہے ایک صلوات پڑھے محمد والے کہتے ہیں اتنی دیر سے تو یہ دوبارہ اتنی دیر سے آپ کے سامنے تمہید قائم کر رہا تھا وہ اس لیے قائم کر رہا تھا کہ اس عمل کو ازان کہنا ازان کی توہین ہے آپ کہیں گے ازان کی توہین کیسے ہے میرے پاس دلیل ہے سب سے پہلی دلیل تو بھائیہ جا ہے کہ ازان اللہ کی مرضی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دی جاتی ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے دی جاتی ہے تو جو اللہ کی خوشنودی کے لیے دی جائے اسے ازان کہتے ہیں اور اگر لوگ جزید کی خوشنودی کے لیے چیفنے لگے ایک صلوات پڑھے محمد والے ازان ہی کی توہین ہے اور دوسرا سب سے بڑا ثبوت جو میرے پاس ہے کہ اس کو ازان کہنا ازان کی توہین ہے یہ جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی میری بات کی تصدیق کریں گے کہ بھائیہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ازان کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے رات کے دو بجے ازان نہیں دی جاتی ہے دن کے ہاتھ بجے ازان نہیں دی جاتی ہے دس بجا ہو تو ازان نہیں دی جاتی ازان کا ایک وقت ہوتا ہے اور یہ وقت ازان نہیں تھا آپ کہیں گے تم نے کس کتاب میں دیکھا کہ وقت ازان نہیں تھا ہم کو کسی کتاب میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اگر ازان کا وقت ہوتا تو یزیز سے پہلے امام زن العابدین کو احساس ہوتا ایک صلاوات محمد وآلہ 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 ازان کا وقت نہیں اب لوگوں نے چیخنا شروع کیا اب لوگ کیا کرے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں امام خاموش ہو گئے یہ امام احترام ازان میں نہیں خاموش ہو گئے جب وہ ازان ہی نہیں ہے اور اگر احترام ازان میں خاموش ہوتے میرے خیال میں اس جملے کو پر آپ نے زیادہ غور نہیں کیا اگر احترام ازان میں خاموش ہوتے تو پھر لا الہ الا اللہ تک خاموش رہتے یہ خاموش کیوں ہوئے یہ خاموش اس لیے ہوئے کہ جب عدالت میں دو وقیل بحث کرتے ہیں تو جو ہوشیار وقیل ہوتا ہے اگر جو مخالف وقیل ہے وہ کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے کہ جو اس کے حق میں جا رہی ہے تو یہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بول لو کیا سننا ہے آپ بول لو ہم خاموش ہوئے جاتے ہیں کیوں بول لو کہ تم کسنا بولو گے اتنا ہمارا ہی حق ثابت ہوگا رہا تھا امام کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے اس نے کہا اللہ اکبر امام خاموش اس نے کہا شہدو اللہ الہ الا اللہ کہا بے شک شہدو اللہ الہ الا اللہ لیکن جیسے ہی اس نے کہا شہدو اللہ محمد رسول اللہ امام یزید کے قرآم مقاتب ہوئے آپ نے غوری نہیں کیا یہ یہی یزید تو ہے امام حسین کے لبوں سے چھڑی کے ذریعے بے عدبی کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کاش میرے بدروں احد کے بزرگ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ کیسے میں نے ان کا انتقام لیا ہے اور پھر کہہ رہا تھا نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی خبر آئی تھی یہ تو بنی حاشم کا کھیل تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے لہذا میں نے حکومت حاصل وہ حکومت حاصل کرنا ہے کھیل تھا بنی حاشم کا ورنہ نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی آئی تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یزید بھرے ہوئے دربار میں انکار نبوت کر رہا تھا محمد کی رسالت سے انکار کر رہا تھا یہ امام زین العبدین یوں ہی خاموش نہیں ہوئے کہ بھئی تمہارے ہی لوگ چلا چلا کے کہیں اشخدو انہ محمد اللہ تول اللہ تاکہ ثابت ہو جائے کہ اگر کوئی وحی آئی نہیں تھی تو یہ چو چلا رہے ہیں اشخدو انہ محمد اور قبلہ دوسری بات کیا تھی کہ پھر امام مخاطب ہوئے دیکھیں عام طور پر اس واقعے کو آپ مسائب کے طور پر سنتے ہیں مسائب میں سنتے ہیں لہٰذا اس کے اوپر غور نہیں کرتے امام مخاطب ہوئے کہ یہ بتا کہ یہ میرے جد کا نام ہے یہ تیرے جد کا نام اگر تُو کہے کہ تیرے جد کا نام ہے تو تُو جھوٹا اگر یہ کہے کہ میرے جد کا نام ہے تو جس کا جد رسول ہے اس کے اوپر یہ ظلم اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اس کے پیروں میں بیڑیاں اس کے گلے میں توقع خاردار اس رسول کے نواسے کا سر تیرے سامنے رکھا ہوا ہے دور کیا آپ نے آپ کے چوتھے امام نے ممبر سے یزید سے ایسا سوال کیا کہ یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے کہ اگر وہ یہ کہے کہ میرے جد کا نام ہے تو جھوٹا ثابت ہو اور اگر یہ کہے کہ آپ کے جد کا نام ہے تو ظالم ثابت ہو یا تو جھوٹا ثابت ہو نہیں توجہ فرمائے آپ نے یا تو جھوٹا ثابت ہو اور یا ظالم ثابت ہو اور اللہ نے قرآن میں جھوٹوں پہ بھی لانت کی ہے اور ظالموں پہ بھی لانت کی ہے سلوان و محمد و محمد بس قبلہ بس قبلہ بات تمام تو آج یہ جو جیشن ہو رہا ہے چودہ سا سال مکمل ہو گئے ہمارے چوتھے امام امام جمع العابدین علیہ السلام کے آمد آمد کو لہذا آئیے ہم اور آپ پھل کے دعا کریں کہ پرودگار کے واسطہ محمد و علی محمد کا تمام حاضرین محفل اور بانیاں نے محفل کے دلی مقاسد کی تکمیل فرماؤں وردگار جباستہ محمد و علی محمد کا ہم کو آمال صالحہ کے توفیق انعائد فرماؤں ہمارے عقیدے کو سی سی سالم رکھ ہم جب تک زندہ رہیں علی محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پر زندہ رہیں اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں وردگار جباستہ محمد و علی محمد کا جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرماؤں اور ان کے اصحاب اور انسار میں ہمارا شمار فرماؤں حضرات اکبابہ تفلند صلوات محمد و علی محمد